نشہ میں مسترہ یہ کرو گے نا اصلی نشہ تا ہوتا رہا ہے شعبی تا ہوتا رہا ہے یہ جو انگور وغیرہ یہ سب نقلی چیزیں ہیں اصلی انگور ہوتا ہے یہ آدم علیہ السلام کے لئے بہجے گئے پھر یہ مٹی میں ہو گئے یہ سب مٹی کی پہ آسیر ہو گئے اصلی ہو گئے جن لوگوں نے اس اقیقت کو سمجھ لیا ہے مریں گے یہ بھی مریں گے ہو گی یہ بھی جتنی تیم کے لئے یہ اپنے تیم رہیں گے اور جنہوں نے کشری کیا وہ بھوک نہیں تیم رہیں گے بھوک سے وہ نہیں مل کے جائیں گے رزکاللہ ان کو بھی دیکھا جائیں گے جب وہاں جائیں گے یہ انہیں محشر میں آواز آئے گی یہ جو اقل مند لوگ ہیں کھڑے گئے سب سے پہلے ہمارے مولوی لوگ اٹھیں گے ہم بہت اقل مند تھے بڑے مسئلے جان کے تھے پھر دوسرے اسیاسدان اٹھیں گے ہم ملکوں کو چلا دیتے ہیں تم بھی پیٹ جائیں پھر فوجی جرنیل کرنے اٹھیں گے کہ ہم فوج کو چلا دیتے ہیں نہیں تم بھی پیٹ کہیں گے پھر اقل مند کھاں سے تھے کہ یہ ایک بھٹے قرآنی کا اپنے والے اٹھا گئے کہ یہ کیسے اقل مند تھے یہ تو بڑے بے وکوف تھے کچھ کان کھاں یہ نہیں کرتے ہیں بتاو تم نے وہاں کے لئے بنایا تو وہاں ہی چھوڑے ہیں انہوں نے یہاں کے لئے بنایا اب ان کے یہاں آتا ہے تم مطلب مانگی جیسے اب یہی ہے کہ تم نے وہاں کے لئے کرنا ہے کچھ لوگ پر یہاں کے لئے کم کرتے ہیں وہاں کے لئے زیادہ کرتے ہیں کچھ لوگ پھر یہاں کے لئے کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں کے لئے کرتے ہیں وہاں کے لئے بھی کرتے ہیں بہتر ہوئی ہیں جو یہاں کے لئے بھی کر لیں اور وہاں کے لئے بھی کر لیں کیونکہ اس میں عاشق اللہ کے عاشق ان کی منزلیں ہوتی ہیں ایک عاشق ادیدار ہے ایک عاشق نظار ہے ایک عاشق ادیدار کبھی کبھی اللہ اس کو دکھتا ہے جب نہیں دکھتے کرونا چونکر وہ بھی مفید نہیں ہے روکل جو ہے دوسرا عاشق نظار وہاں اسی نظارج میں رہتے ہیں لوگوں بھی پروائی نہیں وہ بھی مفید نہیں ہے اور تیسرا عاشق ادیدار ہے لوگوں سے بھی رابطہ رہتا ہے اللہ سے بھی رابطہ رہتا ہے وہ ادیدار ہے تو تم کو بھی ادیدار ہے آگے کبھی کرو یہاں کبھی کرو سوال تو پھر جس کو رابطہ جتنا چاہتے ہیں جتنا اس کو لینا ہوگا لے لے گا تو یہ بھی ایک علم ہے کوئی علم کے بغیر ہم بات نہیں کر رہے ہیں یہ علمِ طریقت ہے ایک علمِ شریعت ہوئی اور جو نمازیں بردوں کو علماء نے سکھایا ہے تو یہ علمِ طریقت ہے جو دل کو اللہ علامہ لگاتے ہیں پھر علمِ حقیقت آجاتا ہے اس میں ایک سال حضور پاک خود تعلیم دیتا ہے پھر علمِ معافت آجاتا ہے پھر سا دن میں اس کو سارے خزانے بارا سب کچھ دنیا سے بکھائے جاتا ہے حضرت تعالیٰ سے اس بیدار کرانے جاتا ہے سا دنیا یہ سب تمہارے اندر ہے اگر چاہتے ہیں جب تم مسئل بن جاؤ گے ایک میں لکھا ہوا عدی شریف میں بھی جس گھر میں قرآن ہو وہاں شیطانی نہیں ہوتی دیکھا ہے نا قرآن تو ایک درہمہ کڑے ہوگی شیطانی نہیں ہوتی ہم یہاں کوٹھوں پہ بھی دیکھتے ہیں تو ایک دیکھتے ہیں وہ بیسوں بار لے گئے تو قرآن پڑھنے شروع کر دیکھتے ہیں دیکھا ہے پھر وہ کون سا قرآن ہے اگر یہ قرآن ہے تو ترہ حدیث غلط ہے کیوں جی؟ یہ تو گھر میں مولود ہے اگر یہ قرآن ہے تو ترہ حدیث غلط ہے ترہ حدیث بیان کیوں کرتے ہیں وہ وہ قرآن نہیں ہے یہ نکلی تو یہیں سے کاغذ لیا اس کے لئے عرض تو آپ نہیں گئے یہیں سے کاغذ لیا یہیں چھپ گیا یہ نکلی قرآن وہ اصلی قرآن ہے جو اللہ تعالی نے بھیجا تھا وہ نوری الفاظ نا ہے وہ حضور پاک کے سینے میں بھیجا اس کے لئے جب کمانا سینہ مناور ہے کم اصلی ہو جاؤ گئے تو وہ قرآن اصلی ہو گئے پھر وہ قرآن سینے میں آئے گئے حضور پاک سینے سے سینے لگائیں جو بھی جو بھی عزیز آپ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں پھر آپ وہاں عشتہ داری نہیں ہیں وہاں جو بھی مناور ہے جو بھی چمک رہاں حضور پاک سینے سے لگاتے ہیں وہ قرآن اس کے سینے میں جاتے ہیں وہ جہاں ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگی نا اور اسی طرح تم اس حاج میں جاتے ہیں یہ عام لوگوں کے لئے ہیں یہ اصلی حاج نہیں ہے یہ اصلی کعبہ نہیں ہے بھئی اصلی کعبہ ہو تو ہر آدمی موظور ہو نا اصلی کعبہ اوپر اس کو بیت المعمور بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا تھا کہ اس قسم کا کعبہ دنیا والے کے لئے بناو یہ عام لوگوں کے لئے ہیں وہ خاص کے لئے ہیں وہ بیت المعمور بھی اصلی کعبہ تمہارا ادھر ہے اصلی بنو گے وہاں تک پہنچے گے نا اصلی تم بھی نہیں ہو تم کا اصلی کہاں تم اوپر نہیں جائے نا اس دنیا سے اوپر تم نہیں دے مارنے کے بعد بھی تم ادھر نہیں جاؤ گے یہ جسم کو نہیں جائے گا نا جو اس کے اندر ہے وہ اصلی ہے سبحان اللہ جو اس کے اندر ہے وہ اصلی ہے نا یہ دیکھ مکان ہے نا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا اصلی جو اس کے اندر ہے پھر وہ جب اصل اس کو اصلی چیز اس کی اصل چیز نور ہے اس کی رضا ہے نور ہے جب اس کو منعور کرو گے نا تو وہ اپنی اصل کی طرح جائے گی نا اس کا کعبہ تو وہ ہے نا اگر تم اس طرح ہونا ہے اس کو تمہیں برباد کیا تو کس کس کی نہیں یہ جسم آگے نہیں جائے گا جب وہ منعور ہو جائے گی وہاں جسم اور ملیں گے مٹی کے جسم نہیں ہوں گے ایسے جسم ملیں گے جوان ملیں گے جوان ملیں گے ساری عمر آگ میں دالتے ہو مریں گے نہیں یہ تو انگانہ کر ختم ہو جائے گا اس نے آپ میں وہ ایسے جسم نہیں کریں ساری عمر سزا ملتی رہے لیکن مریں گے ایسے جسم بھی جو بیشتی ہیں وہ ایسے ہوں ہے ساری عمر بہشتوں میں ہریں گے وہ ایسے جسم یہ داروں میں دار کو جسم کی اندر ہے اس کا جو وہ تمہارے اندر ہے اس کا سارت آتنا ہے اس کی رضا ہے مادی ہے اس کی رضا ہے نوری ہے اب جب اس کے لئے تغدو کرتے ہو تو کچھ اس کو بھی ہزت اس کے لئے کن تغدو ہے کریں مسئبت کرتے ہو